کیوں گئے تھے حسین؟ تم نے حسین کا جانا کیوں نہیں سنایا؟ باز یہی پہ میری قوم کو سولا دیا کہ حسین چلے گئے غرمتِ کعبہ بجا نہیں تھے حسین نے عزتِ کعبہ بجائی تم نے حسین کا جانا سنایا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ حسین جانے سے پہلے سنا کے گیا گئے تھے؟ اب اجادت ہے سبودہ؟ ایک پڑھوں کہ حسین جانے سے پہلے کیا سنا گیا؟ حاجی بڑھ رہے تھے کعبہ کی طرف حسین ہٹ رہے تھے مولا حسین نے حاجی دواف کر رہے تھے مولا حسین نے فرقہ ماتا ہے مولا حسین نے سبقہ عباس کو دیکھا جو قردو عدب کے سارے کرینوں سے واضح فیان کے لئے جملہ پڑھنے لگاؤں عباس نے حسین کے چہرے پہ بھئی الہی کو پڑھ دیا آئے 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 سلوازی کا موقع میں تھے ہو جن کے قردہ چونہ عباس کے سرکے سے چلتا صحیح عباس نے حسین کے چہرے پہ مولا حسین کو پڑھا جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ پروردگار پڑھے ایسے قاری کو عباس کہتا جو امامت کی عبروں کے اشارے کو سمجھے جو امامت کی عبروں کے اشارے کو سمجھے جو لفظوں میں اطاعت کا پاباندنا ہو میں مشکل سے مشکل جملہ کرتا جا رہا ہوں اور بندے تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں میں نے کہا جو لفظوں میں اطاعت کا پاباندنا ہو پھر چار یا چھے بندے رہ گئے اگلے جملے پہ یا میں اکیلہ رہ جاؤں ہوں یا پورا پندال بولے گا جو حکمِ الٰہی کے لیے وحی کا محتاج نہ ہو جسے جبرین نہ آکے بتائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہوں جو حسین کے چہرے پہ اللہ کا کہاں پڑے صرف باب الحوائج میرے بادشاہ نے میرے مالی کا چہرے دیکھا حسین مادشاہ نے صرف سختی کو دیکھا حسین ہٹے عباس کعبے کی جانب پڑے حسین کا نشکت پریشان ہو گیا کہ ہم ہٹ رہے عباس کیوں پڑے عباس کعبے کے قریب پہ کعبہ غازی کے احترام میں چھتنا شاہر کہ ہاں جملہ جب بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ حسین سلام آمد رکھے جہاں موردہ نے جملہ لکھا وہ نے لکھا کہ عباس کعبہ کی چھت پہ آئے میں جملہ بدر لکھا عباس کعبے کے شانے پہ آئے میں جملہ اور اچھا کرنے ہوں اور اچھا کرنے ہوں آپ کے چہروں کی مسکراہت کے لئے کعبے کی چھتنے غازی کے تلوے چھو میں حاجی تواف میں تھے ابا جی سخی کعبے کی چھت تھے حاجی تواف میں عباس کعبے کی چھت میں حاجی تواف میں عباس کعبے کی چھت میں میں تو خود اس نشے میں آگیا ہوں کہ میں یہ بھی جملہ کرتا جاؤں کہ اللہ جانے حاجی کعبے کا تواف کر رہے تھے یا غازی کا تواف حاجی توافی حالت میں عباس کعبے کی چھت پہ عباس کعبے کی چھت پہ جس نے طریق میں غازی کا کعبے کی چھت پہ خالت بات سنا ہو اسے کتا کر جانا چاہیے کعبہ بھی بغیر عالم کے رہی ہے کعبے کی چھت پہ سخی عباس یوں کعبے کی چھت ہے نیچے حاجی تواف میں اب عباس کعبہ کی چھت پہ سنگودہ آنکھوں کے سامنے منظر بنالے پوری زندگی یہ منظر تو وہاں دل کے چینے کے لئے یہ کافر عباس کعبہ کی چھت پہ حاجی تواف میں دور مسجد لگی میرے شہر شاکر حسین فیٹ گئے کیونکہ آج عباس نے پڑھنا تھا حسین عباس حسین پڑھے تو ممبر کعبہ ہوتا ہے کوئی قدیب تو تھا آنے کے پلان سستے غازی حسین فڑھنے لگا تھا پاہ بیٹی شد کوئی عباس آئی مادر علمی ہے دار علوم ہے لائبریری مجلود ہوگی چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب جو سخی کی سیدت پر لکھی ہے سرکار عباس اسوانِ حیرہ جس پہ وہاں یہ خطبہ ہر کتاب میں لکھ کسی نے انکار نہیں کیا سخی عباس کعبہ کی لکھا سب نہیں ہے پڑھتے سارے نہیں لکھا ہے کتابہ ممبر سے پڑھانے کیا میں سلام کروں آپ کو سرکار عباس کعبہ کی شہر پہ آئے یوں حاجی تواف کی عادت میں تھے دور مسلمت پہ حسین تھے عباس کعبہ کی چھت پہ آکھے کھڑے ہو گئے عباس نے یوں حاجیوں کو دیکھا عباس نے اپنی انگوشت شہادت کو اٹھایا ہزاروں حاجیوں کی نگاہوں کو عباس نے انگلی کے ساتھ باندھا عباس کعبہ کیا عباس کعبہ عباس کعبہ اب سکی نے کی ہے تین اشارہ تین اشارے میں پڑھنے لگا ہوں تین اشارے سننا اس ہی تین اشاروں میں توحید بھی ہے اس ہی تین اشاروں میں بیت اللہ کی عزت بھی ہے پھر انہی تین اشاروں میں حسین کا احترام بھی ہے جسے اشارے سمجھنے ہو میں اپنی مرضی سے خطابت کا ایک لفظ بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں پڑھنے لگاؤں سکیر خطبہ اور سکیر خطبے میں زیر صبر بھی ڈالوں تو کافر ہو جاؤں گا زیر فبر نکالوں گا تو مشرق ہو جاؤں گا سکی عباس قابے کی چھت پہ آئے عباس نے اپنی مجھت شہادت کو اٹھایا عباس نے اپنی مجھت شہادت کو اٹھایا غازی کی انگلی پہ گئی عباس نے اپنی مجھت شہادت کو اٹھایا ویڈاگا الحمدللہ اللہ دیشن عباس قدوم ابھی تعریف صلی اللہ کی جس نے اس بھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اٹھایا تعریف صلی اللہ کی جس نے اس بھر کو اس پہ بابا کے قدموں کی چہرے کی وجہ سے نہیں ہاتھوں کی وجہ سے نہیں خجموں کی وجہ سے نہیں قدموں کی وجہ سے اس کے عباس کے اللہ پر جھوکے پوچھیں مولا شہن شاہلی تو آپ کے بھی بابا ہیں آپ کہہ دیں تریف صلی اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابے کے قدموں کی وجہ سے اٹھایا عجب نہیں کہ عباس کی عباس ہے جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں پھلے پہ رہنے کے لئے جہاں پناہ شہر شاہلی تو کہہ چھوٹے کی جوہتی جہاں ہے کہ اپنا تعرف کروائے سخی عباس کا طریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے ساوا کے قدموں کی وجہ سے عزتی یہاں سے اندھائی آخری کھرے احدادار تک سخی عباس نے سسوبر صُetry پڑے س religion اس گھر فری سخی عباس کی حالت میں بھی تھے اور آباز کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے غازی کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے اب غازی صحتہ تھا کہ دینے بتائے ان کی حسنیت کیا ہے اور اس کی حمیت کیا ہے اتنا چولہ کہنے کے بعد یہ میرے دونت اور شبیحات ہے سامنے ہے صحیح باب و حوائچ کالا میں غازی کیلن کے سائف نیچے صحیح عباز کو خدمے کی سطر پڑھنے لگاؤ صحیح کا خدمہ نہ ہو مولا آباز صلیقی میں مجھے مینبر پہ نہ آنے دے اسی چلاندی میں شدری ستاکی چیلے صحیح عباز آئیوں نے ریگتے ہوئے آج کالا دیکھا دیکھے اب غاز کے چہرے کو پوڑھر بڑھلے اب غاز کے چہرے پہ آلی جیسے جلال آیا جیسے سفرین بھی آلی چلتا تھا نیسے کارنو کی جھدو میں اب غاز کے چہرے پہ آل آیا اب غاز کی مادے آئیوں حل تاخرہ تو مل خاندینا ایک آخرے 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 سحابی ہو سکتا ہے اوہ Kافر ہو سوال ہے ستا ہے میں جواب نہیں دی سکتا اوہ Kافر ہو اوہ Kافر ہو کس نے کہا ہے کہ عباس نے دربنا میں لیا عباس نے تو مکہ میں ہی خطبے کی دھار سے سرکار کیا سطر پڑوں اگر شبوتہ حضم کرے عباس نے کعبے میں کھڑے ہو کے سارے کافر کیے جو کام پھر نمبر نے نہیں کیا عباس نے کعبے کی ساتھ میں کھڑے گا سارے دین کے دائرے سے نکھا عباس نے کہا نکھو کافر ہو فاضر ہو بدل پہ حرام عباسی کا چیزہ دیکھ رہے دواف روک گیا یہ ہم ہی کہہ رہے کافر ہم فاضر ہو گئے عباس کے جملے ہیں خطابت نہیں کسی شائر کی شائری نہیں پڑھ رہا میں کسی شائر کا کلام نہیں پڑھ رہا میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں جس کا غابہ بولے تو نہتر بھلاغہ بنتی ہے سرکار اگباب الحوائد عدرت عباس کے جملے ہیں خطابے میں سرکار عباس نے کہا او کافر ہو او فاضر ہو یہ جملہ کہنے کے بعد یوں بادشاہ حسین کے قدموں کی طرف دیکھا عباس کی وعدے تم کیسا مسئلے ہو تم نے اس کا رسالے کہا اگر وہ چاہے کعبہ اور اکے حسین کے قدموں میں آگا کعبہ اور اکے حسین کے قدموں میں آجا مجھے سرکے میں انسان چاہیے اتنا چمرا عباس کا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں میں ہلنا چھنا کیا کعبے کی پلیابہ میں لرزہ کاری ہوا حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا حسین مالی نے مسرچوری حسین تھے اس کمرا سے چلے حسین نے کعبے کی دیوار میں حضر کر رکھے کچھے بچانے تو نہ جا رہا ہو کچھے بچانے تو نہ جا رہا ہو اگر مجھے تمہارا جگر یہاں میں چاہیے اتنا چمرا کہنا تھا کعبے کی دیواروں سے آئے مالا خاصل سے گھر دیکھ چپ رہا اگر یہ پیل تڑا پاپ نے ایک دیوار پھاری تھی مچھا رہا دیوار حسین ہلی 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 ہل زہر میں بہترین کے حالے حالے